میں گزالش کروں گا صدار محمد لطیب خان خوصہ سب سے کیائیں اور باہر سے ڈیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حفیظ اللہ یعقوب صاحب صدر اسلام آباد باہر اسوسییشن جناب شاہین صاحب صدر آئی کورٹ باہر اسوسییشن اسلام آباد سیکٹری صاحب دیگر میرے ساتھیوں مجھے آج بہت ہی خوشی بھی ہے اور میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے یہ عزت دی عزت بخشی کہ آپ نے جوائنٹ سیشن میں مجھے دعوت خطاب کے لیے موقع دیا ویسے تو جتنی میری اس پیشے میں ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے میرا اس پیشے سے تعلق ہے اور جیسے انہوں نے بتایا میں بھی آپی کی طرح ینگ لوئرز کی طرح جب لاہور میں گیا تو ڈیٹھ سو روپے کا ایک کمرہ لیا تھا کرائے پر اور اس کرائے کے کمرے سے شروعات کی جس میں منشی کو ایک پارٹیشن کر کے دی اور مجھے اس لیے بھی درد تھا آپ کا جب ایک دو ہزار اکیس کا ہوا کیونکہ مجھ سے میرے میں نے خود وہ دیکھا تھا کہ میں نے کس طریقے سے وہ ریکس بنوائے کس طریقے سے میں نے کتابیں خریدیں کس طریقے سے میں نے وہاں ٹیلی فون لگایا کس طریقے سے میں منشی کو جو ہے اکومڈیٹ کیا اور کس طریقے سے میں دروازے کو دیکھتا تھا کہ کوئی سائل آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے کیونکہ ڈیرہ کازی خان سے لاہور چلے جانا ایک ایسے ہی تھا جیسے وہ کہنے لگے ڈی جی خان میں کہ یہ پاگل ہو گیا لڑکا ادھر تو مگر مچ پڑے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے اور یہ اس کو تو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی اس کا بھائی باپ چاچا بابا نہ تو کوئی جج ہے نہ کوئی بکیل ہے وہاں نہ کوئی اس کی برادری ہے نہ کوئی اس کا فیڈنگ ایریا ہے لیکن اس پیشے کا حسن دیکھئے گا کہ بلا کسی جان پہچان کے ایک اجنبی دور دراز علاقے سے پہاڑوں کے نیچے سے جہاں نہ بجلی تھی جہاں نہ سڑک تھی ہمارے گھر کو لگتی تھی اور اس بستی چھوٹی سی بستی سے نکل کے ہم لہور میں یک دم آگئے اور لہور میں نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان نہ کوئی کچھ لیکن اللہ کی کرامات دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کیا ہے میں نے کسی کو استاد نہیں بنایا تھا نہ مانا تھا اس لیے کہ جب میں یونیورسٹی لوگ کالج کا صدر تھا تو جیسے ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے جیسے ایک نوجوان وہ کلا آپ ما شاءاللہ اس میں سے گزرے ہو تو تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا ہے ذرا بہت آپ کی ہونچی پرواز ہوتی ہے تو میں انٹرناشنل کوٹ آف ہیگ سے اس وقت بھی ججز بلاتا تھا اور ایک بہت ہی زیادہ چونکہ ایک ہی تو لاؤ کالج ہوتا تھا پنجاب میں اب تو خیر گلی گلی لاؤ کالج کھل گئے ہیں لیکن اس وقت پنجاب سارے کا ایک ہی لاؤ کالج یونیورسٹی لاؤ کالج ہوتا تھا بلکہ یوں کہیے کہ پاکستان میں ایک ہی ہوتا تھا ہم تو سندھ والوں کو مانتے ہی نہیں تھے اور چونکہ ماننگ اور ایبننگ سیشنز ہوا کرتے تھے تو کافی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو میں جب الیکشن لڑا اس وقت بھی اپنی اللہ کے کرم سے اپنی اہلیت کی بنیاد پر اور جو ہم نے چونکہ ہر کلاس میں ہماری ایک تکاریر ہوا کرتی تھی اور کلاس میں جا کے تکاریر کرتے تھے اور اس کی زور پر اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے ہائیسٹ ایور لیڈ ملی اور میں یونیورسٹی لاؤ کالویز کا صدر بنا تھا اور وہاں سے چونکہ ہم نے ایک ٹریننگ کی اور وہ اتنی اچھی ٹریننگ ہوتی تھی یقین کیجئے گا کہ آپ جب ایک کوئی بھی مباحثہ کرتے ہیں آل پاکستان انٹر کالجی ڈیبیٹس کرواتے ہیں تو وہ آپ کا ماحول ایسا بنتا ہے کہ آپ کے اندر ایک اعتماد بھی آتا ہے آپ کی نالج اور ہرائزن بھی آپ کا بہت وسیع ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک ایسا کانفیڈنس آتا ہے جس میں آپ پیوچر لائف میں پروفیشنل لائف میں پریکٹیکل لائف میں آپ کو بہت اس کا استفادہ ہوتا ہے تو اللہ کا کرم سے آئی نیور لک بیک اور اس کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں شامل حال ہوتی رہی اور یہ اعتقائی مراحل جو ہے وہ تیہ ہوتے رہے اور وہاں سے لے کے کہاں سینٹ میں پہنچے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سارا بتا دیا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی آنسٹلی آپ اس پیشے کو پرسیو کریں with a passion and determination تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسط اور طاقت دی ہے تم تجسس کرو میں تمہارے لیے تسخر کر دوں گا اللہ تعالیٰ تو تسخر کر دیتا ہے آپ کسی چیز میں یقین کیجئے گا آپ کریں اللہ تعالیٰ ایسے ایوی نیوز آپ کے لیے کھولتا ہے کوئی بیریئر نہیں آتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کوئی برادری کی ضرورت نہیں ہے کوئی دولت اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا کرم آپ پر جو ہے وہ خود بخود رہیں کھولتا چلا جاتا ہے تو میں نے تو زندگی میں اسی پر ہمیشہ عمل کیا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکے ہیں آج کے اس پر آنے سے ہمارا پاکستان آپ دیکھیں کہ جب ہم جو ہے ایک کومن لوگ کانٹری نہیں ہے ہمارا ملک ایک کوڈیفائیڈ لوگ کے تابع ہے کومن لوگ اور کوڈیفائیڈ لوگ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کومن لوگ میں جج اپنے ضمیر اور اپنے ماحول اور اپنے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور وہ نیجیں کلتی چلی جاتی ہیں جبکہ کوڈیفائیڈ لوگ میں جس طرح ہمارا آئین اور قانون کے تابع ہے وہ جو سرکاری ملازم یا جج ہے وہ وہی اختیار استعمال کر سکتا ہے جو اسے آئین اور قانون میں دیا گیا ہے جبکہ عوام کو ہر وہ چیز کی اجازت ہے جو مانے نہیں ہے ممنوع نہیں ہے جس پر پروہیبیشن نہیں ہے جس پر پروہیبیشن پروہیبیشن نہیں ہے جس پر پروہیبیشن جو صرف وہی کام کر سکتا ہے اور اسی سرہ سے کر سکتا ہے ریکوائیبیشن 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 بیڈن 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 وہ اس سے متجابز نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے آئین کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک عمرانی معاہدہ جو شہید بابا ذرفقار علی بھٹو کی بہت اس میں کابش ہے اور باقی سارے جو اس وقت کے جہید ہمارے پارلیمنٹیرینز سے یقیناً انہوں نے بھی ساتھ دیا اور ایک متفقہ عمرانی معاہدہ جس کو آئین پاکستان انیس سو تہتر ہم کہتے ہیں we the people of پاکستان آپ دیکھیں شروعات اس کی ہوتی ہیں جبکہ عیوب خان کا جو آئین تھا i field marshal جنرل محمد عیوب خان helped by 1962 تو وہ آئی یعنی ایک فرد واحد دے رہا تھا ایک ڈکٹیٹر دے رہا تھا جو لا محالہ چلنا ہی نہیں تھا کیونکہ اس میں سانجھی سوچ اس میں collective wisdom نہیں تھی اس میں عمرانی معاہدہ میں پاکستان سارا شامل اور شریک نہیں تھا اس میں we the people of پاکستان سو شروعات ہوتی ہیں تو چونکہ بھوٹو صاحب یہ کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو آپ دیکھیں کہ ریاست کی تعریف جو آرٹیکل ساتھ میں کی گئی ہے آپ کے ریاست کی تعریف میں نیچے سے لے کے اوپر تک ایوانوں میں عوام کو مقتدر کیا گیا ہے the people of پاکستان have been empowered to govern the country پاکستان we the people of پاکستان تو آپ دیکھیں کہ district assembly or district government provincial assembly or provincial government parliament or federal government یہ ہے state ریاست پاکستان اور انہی کو ہے حق جو ہے govern کرنے اور پھر آرٹیکل 5 میں کہہ دیا گیا loyalty to the state and obedience to the constitution and law loyalty to the government نہیں ہے obedience to the government نہیں ہے اور یہی بات بابا ایک قوم قیدیاز محمد علی جنہ نے جب address کیا تھا bureaucracy کو پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا حکومتیں آتی جاتی رہنی ہے ریاست کے آپ وفادار رہو ریاست آپ کو تنخوابی دیتی ہے آپ ریاست کے ملازم ہو حکومت کے نہیں ہو یہاں ایک بہت سمجھنے کی بات ہے جس پر عمل کرنے کی بات ہے جب آپ ریاست کی وفاداری کرتے ہو تو پھر آپ غلط حکم نہیں مانتے ہو پھر آپ حکومت کے تابعے نہیں ہو آپ ریاست کی اور ریاست چونکہ یہاں تعریف کر دی گئی آرٹیکل سات میں اور آرٹیکل پانچ میں اسی عمران معاہدہ کے تابعے کر دیا گیا تو ہر شہری پر واجب ہے ریاست کی وفاداری یعنی عوام کی وفاداری اور آئین اور قانون کی پاسداری اس میں نہ کوئی ادارہ آتا ہے نہ نیوٹرلز آتے ہیں نہ عدلیہ آتی ہے نہ کوئی اور ادارہ آتا ہے سو ہماری جو بدقسمتی ہے کہ ہم نے عوام سے پیار کرنا ہے اس دھرتی مہاں سے پیار کرنا ہے اس کی وفا نبانی ہے یہی آئین کی منطحہ ہے جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے اور اوپر تو یہ ساری تابع اللہ کی تابع ہے کیونکہ اللہ کے بعد ہی یہ اخصیارات ہمیں دیں گے اور ہمارا آئین بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین کوئی ایسی چیز جو اسلام شرع کے معورہ ہو اس کو برداشت نہیں کرتا اور اس کو فیڈل شریعت کوٹ نے بہت سارے قوانین کو انہوں نے تابع کر دیا اور امنٹ کر دیا نظریاتی اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی موجود ہے جب اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے تھامتے ہیں تو پھر آپ بلا خوف ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہم نے بنا لیے اقتدار کا خدا دولت کا خدا حوث کے پجاری ہم بن گئے ہیں انفورچنٹلی اس وجہ سے ہماری ساری قباہتیں شروع ہی ہیں اور ہم نے اس محسن پاکستان کو جس نے آئین دیا جس نے ایٹم بوم دیا پاکستان جس نے یعنی آپ کی سیسہ پہ پانچ ہزار مربع میل آپ کا جو ہندوستان نے قبضہ کیا تھا 93 ہزار فوجی جو ہندوستان کی قید میں سے جنہ ہم نے اسے پانسی لگا دیا یہ ہم نے آئین پہ عمل کیا اور یہی کباہتیں شروع ہوئیں جب ہم نے آئین سے ماورہ کام شروع کر دیا جیسے کہا گیا کہ ہمارا تال آز ماؤں نے بہت سارے آئین کو بار بار موکر کیا اب آج کا جو کرائیسس ہے آج پھر ہم ایک کرائیسس کی ضد میں ہیں جیسے پہلے کرائیسس بد قسمتی سے آتے رہے آج پھر ہمارے آئین پر ایک اور کرائیسس آ چلا ہے اگرچہ سبھی کہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں اور آئین کے طابق معاملات کو چلا رہے ہیں لیکن پھر بدقسمتی سے ہم دھرتی ماں سے پیار کرنے کی بجائے اپنی ذات سے ہم منسلک ہو گئے اگر ہم اس چیز سے ماورہ ہو کر آئین کی پاسداری کر کے وفاداری عوام کے ساتھ کریں آج عوام کی جو کیفیت ہے آپ سب کے سامنے آج ہم سب کو مل کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے دھرتی ماں کے لیے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے آج پاکستان پھر بدقسمتی سے ہچکولے کھا رہے ہیں کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ کے اگر بیل آؤٹ کرتی ہے وہ جس کو سو کال محضب دنیا کہتے ہیں آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا سوپر پاور ہے امریکہ یا جو بھی ہے بیل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ مانگتے ہیں آپ سے آپ کے پاس دینے کو کیا ہے کچھ کہتے ہیں ایٹم بوم دے دو اس کو رول بیک کر دو یہی ان کے خواہش ہے یہی ان کو کھٹک رہا ہے کہ یہ ایٹومک پاور کیوں ہو گیا پاکستان اور سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کبھی ہم امریکہ کی اپنی پروپٹی جو ایسٹس ہیں ہمارے روزولٹ کو کبھی بیچنے کی بات کرتے ہیں خدا کا خوف کرو پاکستان دھرتی مانگ کو اس طرح سے کیوں اجارنے پر ہم تلے ہوئے ہیں سارے میں کسی کی فرد باہد کی بات نہیں کر رہا ہوں کیا ہم یہ محبے وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہماری ساری وہ مقتدر قوتیں کیا اسی طرح کار فرما ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے اور بدقسمتی ہے ہم سب سب کت لینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں this is not the time for that for god say on the mother land so میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آرہی ہے اس کو مفامت کی ضرورت ہے اس کو مل بیٹھ کر سبھی کو فیصلہ کرنا چاہیے ایک دو مہینہ آگے پیچھے ہو جائے گا الیکشن کوئی قیامت نہیں آجائے گی اور اگر اس طرح سے الیکشن نہیں آپ سمجھتے ہیں تو بھی بھلے کی جئے گا لیکن سو عرب مانگا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سینسس جو ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ پشلی ایک ترمیم آئین کی ون ٹائم ترمیم ہوئی تھی وہ کہتے ہیں مردم شماری کی ضرورت ہے پاکستان پچیس کروڑ سے تجاوز کر گیا ہم ابھی اٹھارہ کروڑ میں بیٹے ہوئے یا کوئی بائیس کروڑ کہتا ہے ارے طرح آپ کی باقی مسائل کو بھی آپ دیکھ گا کہ کیا ہمارے جو ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کیا ہمارے لئے قابل قبول ہیں کیا پاکستان جتنے کرزہ اس پر نازل کر دیا گیا ہے کیا اس کا متحمل ہے ایک ایسی خوبصورت سرزمین ایک ایسی خوبصورت دھرتی جو مالا مال ہے ہر لحاظ سے میرے پاس بلوچستان سے آئے انہوں نے کہا سر رکی ڈک ایک اس طرح کے بیسیوں ہمارے پاس بیسیوں اس طرح کے سونے اور تانبے اور منڈرلز کے زخائر ہیں بلوچستان میں یہی بلوچستان کی سرزمین ایران کی طرف جاتی ہے تو اتنی زیادہ تیل دیتی ہے اور یہی جب پاکستان کی طرف آتا ہے تو پھر بنجر ہے اور یہی دھرکی جو ہے آپ دیکھیں کہ گیس جب نکلتا ہے سوئی گیس سے اگلے دن بھی پھر دوبارہ ایک ایسا گیس نکلا کہ سارے آپ کے جتنا آپ کا انفرس سٹرکچر ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں تھا لیکن ہم اس کو بھی صحیح ریسورسز کو اپنا ٹیپ نہیں کر رہے ایک بلوچستان ایک بلوچستان میں سمجھتا ہوں امریکہ سے زیادہ ہمیں مادنیات اور ایر دخائر دے سکتا ہے تیل دے سکتا ہے گیس دے سکتا ہے کپر دے سکتا یورینیم دے سکتا ہے اتنی زیادہ رچ ٹیرٹری ہے ہماری اور ایک ڈیپ سی جو گوادر کی ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو سارے سمندروں سے کنیکٹ کر دیتا ہے آپ کی اتنی زیادہ درستی مضبوط ہے وہاں سے بھی آپ ونڈ مل لے سکتے ہیں آپ وہاں سے گیسز اور آئل لے سکتے ہیں لیکن ہمارے جو بدقسمتی سے مقدر ہلکے ہیں وہ آپس میں لڑائیوں سے ہی ان کو فرصت نہیں ملتی ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے ہماری فرصت نہیں ہوتی ہے چھوڑ ڈاکو کہنے سے ہم نیچے نہیں اترتے بات کرنے سے کسی کے ساتھ ہم روی دار نہیں تو کیا اس طرح سے ہم مملکت خداداد پاکستان کو آگے چلا پائیں گے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمعہ فکریہ ہے اور وقلہ نے ہمیشہ ایک حراول دستے کا جو رول ادا کیا ہے مجھے یاد ہے جب میں گابنر ساتھ اس وقت بھی ایک سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے انٹرنیشنل ایک جورس کانفرنس کی تھی اور میں نے سارے وہاں جو ڈیلیگیٹس سے ان کو مدو کیا تھا دو ہزار کے قریب ایک وقلہ کا پاکستانی بھی تھے اکروس بورڈر بھی تھے اور دنیا ساری کے وقلہ تھے ایسا ہی انسانوں کو جانور مت سمجھیں اور انسانوں کو آپ جو ہے اس طرح سے ان کا استحصال نہ کریں کہ ان کو ربٹ بلٹس مار کے یا ایک آبادی جو ہے مجورٹی کو مائنورٹی میں جو ہے جنوسائیڈ کر کے آپ اس کو مسلم آبادی کو کم تر کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے نہ دنیا کو قابل قبول ہے نہ پاکستان کو قابل قبول ہے لیکن آج تک وہ بھی مسئلہ جو ہے ہمارا سب کانٹیننٹ کو ڈیڑھ عرب لوگ ڈیڑھ عرب لوگ اس سب کانٹیننٹ کی آبادی ڈیڑھ عرب لوگ have been thrown in the abysmal dismay of poverty because of our internal wrangling wrangling in our fight between us آپ ہم سایہ تو ایک دوسرے سے اٹھا کے نہیں پھینک سکتے ہو سمندر میں یا ان کو کہیں نہیں اٹھا سکتے ہو you have to live for all times to come together because you are neighbors you cannot take away the neighbors تو پھر کیا madness ہے کس چیز کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکیریں نہیں بنائی ہیں بورڈرز جو بنائی ہیں یہ انسان نے اپنی نفرتوں کے سہارے پر یہ ان کو گھڑا ہے یہ نفرتوں کو ختم کرو خدا رہا اور سوچو انسان کی لوگوں سے محبت کرنا سیکھو لوگوں سے محبت کرو گے دھرتی سے محبت کرو گے سائل لوں گے اگر اپنی انا اور اپنی ایگو پر ہی رہو گے اور میں نے یہ کرنا اور صرف اپنے اقتدار کے لیے تو پھر اس کا کوئی بدقسمتی سے یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کبھی ببائیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے پھر بھی انسان نہیں سمجھتا اللہ نے ہوتی ہے اور اسی کو آپ اپنی سٹرنگز میں کنورٹ کیجئے گا یہی خدا کا حکم بھی ہے کہ اپنی غفلت کو اپنی کمزوری کو اپنی بیماری کو اپنی لنائیوں کو اپنی قوت میں تبدیل کرو اور قوت میں انسان کو یہی فہم دیا یہی فرق ہے انسان میں اور جانور میں اور دوسری مخلوق میں کہ انسان کو اللہ تعالی نے اپنا وائز ریجن بنایا اور اسی لئے بنایا کہ اس کو شعور دیا اور عقل دی ہے اور اسی لئے ہم جب اختلاف رائے کی بات کرتے ہیں تو اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن ہے اسی کی نہج سے ہی بہتریاں نکلتی ہیں ہمیں ایک دوسرے کی گرزن پر آ جاتے ہیں گالی گلوچ کرنا شروع کرتے ہیں لڑنا شروع کر دیتے ہیں ارے بابا خدارہ دلیل سے کام لو یہی وقالت کا حسن ہے وقالت سکھاتی دلیل ہے ہم عدالت میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے متعارب ہو کر اپنے اپنے کیسز کو پلیڈ کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو اس خوش فیمیوں میں خوش گپیوں میں آ کر پھر باہر میں بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں اور ہستے گلے لگتے ہیں یہ حسن ہے اسی طرح کا ربیہ ہونے چاہیے اوپر بھی سیاستدانوں میں بھی ہونے چاہیے آج کل یہ بات کرتے ہیں بابا ایک سو بارہ آرٹکل میں چیف منسٹر ڈیزولوشن کا حق رکھتا ہے اگر آپ دیکھئے گا تو ٹھیک ہے اسیمبلی اگر ڈیزولو ہوتی ہے تو بائی الیکشن اٹھ پیپل پاکستان کو اگر چیف جائے گا اب گورنر کے آفیس کو اور چیف منسٹر کے آفیس کو اگر آپ اس طریقے سے ایک دوسرے سے متحارب کھڑا ہو کر کر تے اور اگر انٹیو 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 کہتا ہے کہ میں گورنر آس کو چار بجے کے بعد فریز کر دوں گا تو کس تس آدم کی طرف ہم جا رہے ہیں is that a civilized manner of governance can you really سپیکر کا غلط ہے یا صحیح آپ عدالت میں چلے جائیے گا سپیکر کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ ایک سالیس سیشن جو بجٹ سیشن تھا وہ بھی آن گوئنگ ہے اور بتالیس سیشن صوبائی اسیمبلی کا وہ بھی آن گوئنگ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے آرٹکل بان سیٹی سب آرٹکل سیون میں گوئنر اس کو ریکوزیشن سیشن ریکوزیشن تو تب کرے گا جب سیشن نہ ہو رہا ہو جب ہو رہا ہے تو پھر ریکوزیشن کہا سے آگئی سو ایک انٹرپریٹیشن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے لیکن اس کا محذب طریقہ ہے اس کے حل کا ٹھیک ہے اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے سپیکر کی رولنگ پر پہلے بھی یہاں قومی اسیمبلی کے سپیکر کا اعتراض ہوا تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اسی طرح اگر جو ہے آپ کو سبائی اسیمبلی پنجاب کے سپیکر کا فیصلہ آپ کو پتسند نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ گاونر جو ہے اس کو اختیار نہیں ہے آرٹکل سیمن میں ایک آن گوئنگ سیشن کے درمیان میں یہ ریکوزیشن کرنا سیشن اور کہنا کہ ووڈ آف کانفیڈنس لیں اور ان کی انٹرپیٹیشن غلط یا صحیح یہ ہے کہ پہلے میرے پاس ادم اعتماد کی تحریک آگئی ہے تو میں ادم اعتماد کی تحریک کو پہلے پریزنٹ کرتا ہوں آج انہوں نے پروروگ کر کے جمعہ کے دن رکھ دی ہے کہ ووٹنگ آگے کر لیں تو بھلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب تینوں چیزیں آگئی ہیں سپیکر کے خلاف بھی نو کانفیڈنس آگئی چیف منسٹر کے خلاف بھی نو کانفیڈنس آگئی اور ادھر سے ایڈوائس بھی آگئی اور چیف منسٹر خود بھی کہتا ہے کہ ان کو ڈیزولف کر دیں اس کو اسیمبلی کو تو یہ سارے معاملات جو ہے پھر ایک کانسٹیٹوشنل کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کانسٹیٹوشنل کرائسس جو ہے ایک معاشرے میں اس طرح سے ہوگا کہ آپ سالے لگا دیں اور آپ رینجرز کو بیج دیں یا آپ ایف ای ای کو بیج دیں یا مرکزی جو ہے چڑ دوڑے یا صوبہ چڑ دوڑے مرکز پہ یا مرکز چڑ دوڑے سوبے پہ تو اس طرح سے تو معاملات جائیں گے اور زیادہ گھنبیر ہو جائیں گے پہلے ہی ہمارا ملک بے یقینی کی کیفیت میں ہے اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں سیاسی اس تحقام پر محیط اور منحصر ہے سو اس لیے میرے خیال میں سبھی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیں یہ تو چلے آج پتہ چل جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر تو نو کانفیڈنس کی موشن ان کا جمعہ کو کامیاب ہوتا ہے تو پرویز علیہ صاحب نہیں رہیں گے اور پی ڈی ایم اگر سمجھتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی بتاہ کر دیا کہ جو ڈیفیکٹ کرے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی وہ سیٹ بھی کھو بیٹھے گا اب اگر اس عددی برسری کو دیکھیں تو پھر سب ہی کو پتہ ہے وہ تو آیا ہے کہ کس کی کیا کیا سٹرنگز ہے پھر اس میں کس بات کی ابحام رہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ ایک تالعہ آزماؤں والا کام کریں سوائے اس کے کہ میں سمجھتا ہوں یہ again this does not auger well without democratic norms سو اگر ہم نے جمہوری روایات کو فروغ دینا ہے اور ایک استقلال کی طرف جانا ہے اور آئین کی بالہ دستی کو ملہوز کرتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق معاملات کو چلانا ہے جو منطقہ ہے قانون کی اور پھر ریاست ریاست ہے لوگ عوام کا تو عوام کو مقدر کی جئے گا بلکل ہونا چاہیے کسی سٹیج پر بھی یہ ٹھیک ہے گورنر کا یہ اختیار ہے اس میں کوئی شائعبہ نہیں ہے کہ اگر چیف منسٹر to his satisfaction he has lost the confidence of the house yes the governor can میں خود governor رہا ہوں مجھے جب بھیجتے تھے شہباز شریف صاحب ordinance بھیجتے تھے تو وہ article 11 میں میری satisfaction تھی governor if satisfied that an exigency exists تو میں کہتا تھا I'm not satisfied میں ان کی ہر ordinance کو reject کر دیتا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا یہ instrument by one party اور one person تو میں کہتا تھا بھائی assembly بیٹھی ہوئی ہے اگر saturday sunday کو آپ نے rules بنا لیا کہ it is not in session تو monday کو میں بلا دیتا ہوں governor can call the session میں session بلا دیتا ہوں آپ کیونکہ you cannot oust the opposition جمہوریت نہیں چل سکتی جب تک opposition اس کی صدار نہ ہو ورنہ تو ڈکٹیٹر شیپ ہے کیونکہ party آپ defect کرتے ہو آپ party کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے ہو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ opposition کی input اس میں ضروری ہے کیونکہ وہ بھی عوام ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کے ہی ووٹ لے کر بارلمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلمان کو مقتدر کیا ہے آئین نے اور آئین میں پارلمان ہی ریاست ہے اور ریاست کی وفاداری آئین نے مندرج کر دی اور قانون اور آئین کی پاسداری تو پھر آپ نے ریاست کو مقتدر کرنے کا مطلب ہے عوام کو آپ نے مقتدر کیا ہے اس کو امپاور کیا ہے اور عوام اب کی نکلتی ہے کیونکہ ان کی انپوٹ آتی ہے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوسرا کاؤنٹر پارٹ بہت اچھی بات کر جاتا ہے عدالت میں فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے لیکن ہم اس کو اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں دل میں ٹھیک ہے اگر ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہے تو ہم اپیل میں چلے جاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں these are the norms provided by the constitution itself so اس لیے اگر یہ constitutional crisis نہیں ہوگا اگر ہم آئین کو follow کریں گے تو آپ بہلے کیجئے گا لیکن جہاں آپ نے تشدد کا answer لے آیا کہ تالے لگا دیں گے اور پتہ نہیں یہ کر دیں گے چڑھ دوڑیں گے اور فلان کر دیں گے اور آپ نے پولیوٹ کر دیا سارا atmosphere اور آپ نے میڈیا کو استعمال کیا ایک assassination کے لیے وہ بات ناقابل بر قبول ہوتی ہے کیونکہ اس سے متشددانہ answer وہ ہے وہ سوسائٹی میں لیتا ہے اور امن اعمہ کو میں خلال اندازی ہوتی ہے اگر ہم نے اس کو اضالہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اور اگر آپ کا استلاف ہے دی کورٹ فیلز اب آگیا کہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے بلکل پانچ سال کے لیے آپ کے الیکشنز ہوتے آپ پانچ سال کا مینڈٹ ایک پارٹی کو ملتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے ایک پارٹی کو مجورٹی نہیں ملتی اور کوالیشن کا ہمارا ایک کانسپٹ بن گیا ہے کہ مختلف جماعتیں مل کر مجورٹی بنتی ہیں جس طرح ہم نے دیکھا محترم عمران خان صاحب کو جو ہے پہلی ساڑھے تین سال کی جو ان کی گورنمنٹ تھی وہ کوالیشن گورنمنٹ تھی اب اس میں کبھاتیں آئیں اس میں کوئی شائعبہ نہیں ہے لیکن ان کے کوالیشن پارٹنرز ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ انڈیپیننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیپیننٹ پولیٹیکل پارٹیز وہ جس وقت چاہیں کہ ان کے ساتھ جو ان کا الہاق ہوا تھا جو ان کی انڈرسٹیننگ تھی جو ان کے ساتھ باتیں وعد وعید کیے گئے تھے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک جماعت نہیں اتری ہے تو پھر وہ اپنا راستہ جدہ کر لیتے ہیں اور یہ اس میں آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پھر نو کانفیڈنس کی طرف جاتے ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ کلیر کر دیا کہ اگر آپ ہی کی پارٹی میں سے کوئی ڈیفیکٹ کرتا ہے پالیمانی پارٹی کے فیصلے کی نفی کرتا ہے اس کے برقس جاتا ہے تو وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ سیٹ بھی آر جائے گا میرے خیال میں اس میں بہت اچھا فیصلہ خوبصورت فیصلہ ہے پہلے صرف یہ تھا کہ وہ سیٹ ایویل سیز ٹو بی ایمبر پہلے کانسٹویشن میں یہی لکھا ہوا ہے مگر اس کی انہوں نے انٹرپرٹیشن کی اور اس کی منطق بھی دی کہ ایک قتل آپ کے سامنے ہو رہا ہے آپ پہلے قتل ہونے دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب اس کو سزا دینی ہے تو وہ قتل کو روکتے کیوں نہیں ہو بھائی جب روک سکتے ہو تو روک تے کیوں نہیں ہو تو انہوں نے یہ ہی کیا کہ اس کو جب آپ کو نظر آتا ہے اس میں ووٹ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوتا اس میں ڈیویجن ہوتی ہے جب آپ کی پارٹی کا بندہ اس کو ووٹ دینے جا رہا ہے تو آپ اس کے ووٹ کو بھی کاؤنٹ انٹرپیٹ کر دیا ریڈنگ ڈاؤن کے پرنسپل کو کہہ دیں یا جو بھی پرنسپل ہے سو ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا یہ کانسٹیٹوشنل یہ بھی ایک کرائسس تھا جس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اٹ ریسٹ کر دیا تو امید ہے کہ کانسٹیوشنل کرائسس جو اب سامنے آرہا ہے پنجاب کے شکل میں پنجاب کی آئیوانوں میں نظر آرہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ادلیہ آسن طریقے سے اس کو انٹرپیٹ کر لے گی اور یہ کرائسس بھی ہم اوورٹ کر لیں گے اٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر کہوں گا کہ اس کا حل خدا آئین میں نمائندے ہوتے ہیں پھر کیوں کر ہمارے امامی نمائندے کبھی تو نیوٹرلز کے حوالے اپنی عزت کو کرتے ہیں اور کبھی عدلیہ کے پیچھے چھپتے ہیں خدا کا خوف کرو جو آپ کے اپنے معاملے ہیں آئین میں دی گئی ہے آئین میں آپ کو ترمیم بھی کر سکتے ہو آپ قانون ساز آپ انبائٹ کرتے ہو کس لیے انبائٹ کرتے ہو آپ اپنے معاملات کیوں نہیں آپ خود تیہ کرتے پھر آپ گالیاں دیتے ہو کبھی نیوٹرلز کو گالیاں دیتے ہو کبھی عدلیہ کو گالیاں دیتے ہو اگر آپ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے تو آپ اس کو برا بلا کہتے ہیں اگر آپ کے حق میں ہوتے تو آپ کہتے ہیں بہت انصاف ہوا ہے بہت بڑی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے آپ کے حق میں آگیا آپ کے خلاف ہوا تو دھاندلی دھاندلی رونا شروع کر دیا ہم نے تو یہ ایک ریت کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو قبول نہیں ہے الیکشن کمیشن یہ بھی مل بیٹھ کر فیصلہ کریں یہ سڑکوں پر فیصلے نہیں ہوں گے عدلی فیصلہ نہیں کرے گی اس کا بھی مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا اور بلکل میں اس چیز کا حق کائل ہوں کہ الیکشن کمیشن وہی ہونا چاہیے ان نکہ اظہار کرتا ہے تو اس کا مل بیٹھ کر آئیں ان کے اندر حل تلاش کریں بجائے اس کے کہ ایک چیز ہو جائے اور پھر اسی طرح ایک کروڑ ہمارا پاکستانی ہے یقین کریں جب ہم باہر جاتے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے جو ہے وہ ہم سے زیادہ محبے بطن ہے جو باہر پاکستانی ہمارا کام کر رہا ہے وہ کتنی مشکت اور محنت کوئی ڈالر درختوں پہ نہیں لگے ہوئے یقین کریں ہماری فورن ریمیٹنس سارے وہ بھیجتے ہیں وہ کس طریقے سے کماتے ہیں آپ کی سوچ ہے کتنی مشکت اور کتنی محنت کرتے ہیں یہ ہم تو کہتے ہیں نا جی یاد ڈالر آنی بارش آگئی ایسی کوئی بارش بارش نہیں ہے لیکن وہ اتنے زیادہ محب بطن ہیں ہم سے ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان میں ہم جاتے ہیں تو وہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ کی سوچ ہے کتنا پیار کرتے ہیں اور وہ سارے اپنی پیسے یہاں بھیجتے ہیں تاکہ اپنے لوائکین اپنے لئے کوئی کاروبار کریں یا پاکستان کی جو ایکسچینج یہاں بھیجتے ہیں بلکل ایک کروڑ ووٹ ان کا حق ہونا چاہیے یہ ایک جماعت کی بلکل ٹھیک ہے کہ ان کا حق ووٹ ہونا چاہیے میں تو اس حد تک پیسے تو ان سے بڑے شوق سے مانگتے ہو کیسے ہو جی ڈالرز دو ہمیں پاؤنڈ دو ہمیں یورو دو ہمیں فلاند چیز دو وہ تو لینے کے لیے آپ بڑے شوق سے جا کے بھیک مانگتے ہو ان سے حق ان کو نہیں دیتے ہو یہاں کیوں نہیں دیتے ہو تو ان کا میں سمجھتا ہوں یہ بھی بیٹھ کر آئین میں ترمیم کرنی چاہیے یہ بھی ترمیم کرنی چاہیے اور ان کو حق ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کا بھی اور گابنننس میں آنے کا بھی لیکن کیسے ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو گالی گلوج کریں گے ایک دوسرے سنیں گے گالی گلوج سے ہوگا یا اسی ہو جائے گ پھر وہ ہی ہوگا اب اگر پچیس کروڑ تین صوبے جو ہے وہ نالا ہیں کہ آبادی ہماری سلیش کی گئی ہے یقین کریں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے اپنے حلقے سے چونکہ میں ان کا وکیل رہا ہوں ان کے اپنے حلقے سے پچتر ہزار ووٹ جو ہے مشرف صاحب نے اڑا دیئے تھے پچتر ہزار ووٹ سپریم کورٹ میں میں پیٹیشن کر کر تو وہ رسٹور کروائے تھے یہ اسی سنسس جس میں اٹھارہ کروڑ آپ کی آبادی بتائی گئی ابھی ہماری وہیں سنسس کری ہے تو تین صوبے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ووٹ کم کئے گئے ہیں اور پنجاب کو ہیجمنی دینے کے لئے تو کیوں کر اس کو سنسس انصاف کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا کیونکہ مردم شماری کے بغیر صحیح جانتداری کی مردم شماری کے بغیر آپ کا کوئی جو ہے پولیسی نہیں بن سکتی ہے آپ کا پوپلیشن ایک سوڈس بہت زیاد ہے آپ پولیسی دیکھئے گا آپ کی پولیسی اتنی اربنائزیشن کی طرف ہے آپ ہوریزنٹل ایکسپینشن کی بجائے آپ جو ہے ورٹیکل کی بجائے ہوریزنٹل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ شہروں کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اپنی ایگری کلچر زمین کو کاتے چلے جا رہے ہیں آپ سبزہ ختم کرتے چلے جا رہے آپ کی کوئی پولیسی ہے بھی تین کروڑ چار کروڑ بچہ آپ کا سکولوں سے باہر ہے آپ کا سرکلر ڈیٹ اربوں میں چلا گیا ہے آپ کی بہت گمبیر مسائل ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے نکلنا پڑے گا اپنی ایگو کو مارنا پڑے گا عوام سے پیار ہرس کس بات کی اترانہ کس بات کا پھر یہ تکبر کس بات کی وہ اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے کسی انسان کو زیب نہیں دیتا ہے اور ہم ہیں ایک دوسرے کی انہا کے نیچے اس سے بات ہی نہیں ہم کسی کی سننے کو تیار تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر موقع پر جو کل میں نے آپ کی بحث کی کہ یہ ایٹی اے ہمیں دہشت گرد کیوں بناتے ہو ہمارا خلاف دہشت گردی کا یہ مقدمہ اور یہ الزام لگانا ہی ہماری توہین ہے اس کالے کوٹ یہ کل میں نے بحث کیا آپ کے سارے دوست موجود تھے وہاں بھی میں نے یہی کہ یہ بھی ہمارے خلاف سادش ہے عدلیہ کو کمزور کرنے کی سادش ہے تاکہ ان کو لڑایا جائے دونوں فریقین کو وقلا کو اور ججوں کو جب لڑائیں گے تو عدلیہ کمزور ہوگی ہماری یہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا یہ ایسے ہی نہیں کہتے اگر یہ پہیے دونوں توازن ہوں گے چلیں گے تو ہی گاڑی جو ہے وہ سعید طور پہ چلے گی کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ رکشے کا ٹائر لگا دیں اور ایک تو ٹریکٹر کا ٹائر ہو تو وہ آپ کی گاڑی بالکل بھی نہیں چل سکتی ہے تو یہ غلص فہمی نکال اور وکیلی آپ کی شیلڈ ہیں ہم آپ کے شوق ابزرور ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے ادلیہ کو پوچھے کوئی آپ نے سوچا ہے آپ کا لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اتنی بڑی لسٹ لگا دیتے ہو اور لیفٹ اوبر کرتے ہو تو ہم فیس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کریں تیسری نسل پہ جا کے فیصلہ ہوتا ہے پاکستان ساتھ مجھے بلایا گیا ایک جیوڈیشل کانفرنس میں تو میں سیشن جیجز سارے پاکستان کے ان کو لیکچر دے رہا تھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کا کوئی زیوانی نالش جگڑہ ہو کوئی پاکستان کے سارے سیشن جیجز سے ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم لے کے جائیں کیوں کیونکہ تیسری نسل میں جا کے آپ کو انصاف ملتا ہے یا فیصلہ ہوتا ہے اس کا انصاف تو کیا ملنا ہے وہ تو بیچارہ مر کھپ گیا اس کی تیسری نسل آجاتی ہے یہ ہمارا نظام عدل ہے فوجداری میں مقدمے میں وہ جیل سے سزا کٹ کے چلا جاتا ہے اس کی اپیل کسی انوائی نہیں ہوتی ہے ہم شوق ایبزرور ہیں بیچ میں سے ہم تسلی دیتے ہیں اس موقع کو اس کو بار بار ہم جھوٹی سچی تفل تسلی جو بھی دیتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے اوپر بہشت گردی کے کیسز کریں تو پھر آپ سوچ لیں کہ کل کو آپ پر کوئی ایسی بات کرے گی تو لطیف خوصہ اپنا سر نہیں پھڑوائے گا اور کوئی کوئی میرا جو ہے وہ ڈنڈے نہیں کھائے گا تو یہ باتیں ہم نے باور کروائی ہے اور انشاءاللہ مجھے بہت کوئی یقین ہے کہ یہ ہماری پٹیشن انشاءاللہ accept ہوگی لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں اسلام آباد نیا بنا یہاں ماسٹر پلان میں اس کا وجود ہی نہیں تھا آپ کے چیمبرز کا اس میں ماسٹر پلان میں تھا ہی نہیں وجود ہی نہیں تھا ایک نیا شہر مان رہا یعنی آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نظر میں عدالت کوئی انصاف کوئی معنی نہیں رکھتا نظام عدل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیسی یہ عجیب قسم کی معاشرہ ہے جس میں آپ انصاف اور عدل حالانکہ سارا کا سارا معاشرہ ہے ہی انصاف کی بنیاد پر سیولیزیشن ساری بنتی ہی نظام عدل کے لیے ہے عدل نہ ہو تو کوئی معاشرہ جو ہے وہ law of jungle ہوتا ہے then it is not a civilization at all تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ایک stop gap arrangement ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اور جب premises میں جائیں گے تو ہمیں ایک باوقار ماحول ملے گا اور جب تک آپ کو ظاہر ہے کہ چیمبرز نہ باوقار اور پرسکون ملیں آپ ظاہر ہے کہ آپ اپنا اس انتندہی سے محنت نہیں کر سکتے اور پھر نظام عدل کو بھی نقصان پہنچتا ہے یہ سارا ایک comprehensive art ہے ہمارا profession پیشہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ہمارا brainstorming کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کو آپ نے اور ہم نے مل کر انشاءاللہ ان معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے میں بار سے بھی توقع کرتا ہوں کسی زمانے میں سپریم کورٹ بار کا ایک بڑا پیوٹل رول ہوتا تھا سارے سیاستدانوں کو وہ کٹھا کر کے اور ان کو باور کرواتے تھے کہ یہ مسائل ہیں کیونکہ ہماری جو سوچ ہے بیسکلی ہم عوام کے ساتھ بھی منسلک ہوتے ہیں ہم اپنی عوام کی فکر اور سوچ کو گھمازی کرتے ہیں جب بھی ہمارے کوئی convention دھ ہوتے ہیں تو ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے عدالتی معاملات کو نہیں کرتے ہیں عوام کی بھی ہم ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ عوام سبی سے زیادہ انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کا ہم علمبردار ہیں انصاف کے اس لیے جب بھی یہ ہو میں سمجھتا ہوں بھارز کو بھی چاہیئے اپنے سیاستدانوں کو بھی کہیں کہ خدارہ دھرتی سے پیار کرو اپنے ذات سے پیار کرنا چھوڑ دو جب آپ دھرتی ماں سے کریں گے لوگوں سے پیار کریں گے تو ہی آپ اس کی خدمت کر سکیں گے اور اللہ کا عجر انسانی ان عجروں سے بہت زیادہ عالی اور عرفہ ہیں سو میں آپ کا بارے دیگر بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے یہاں مدھو کر یہ عزت دی ہے تو کوئی کانسٹیٹوشنل میں آگے کندن بن کے نکلتی ہے اس ٹرائسس سے بھی ہم انشاءاللہ عبور کر لیں گے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ رول آف لاغ کی طرف ہم جائیں گے آئین کی بالا دستی کو مسلم کریں گے اور پارلمان کو مقتدر کریں گے یعنی عوام کو مقتدر کریں گے نہ کہ کسی نیوٹرلز یا کسی عدلیہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے ہمارے سیاستدان آپ کا بہت میرمانی بہت شکریہ بہت